بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کا نام ایل سے شروع ہوتا ہے تو جانئے اپنی شخصیت کے بارے میں اسلام علیکم ناظرین ایل سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کی حل کے لیے بزائق دعا اور تابعیزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کی حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کی حل کی لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فیو نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام ایل لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ ہر کسی سے بیلوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں جہاں پر ذرا سی چاہت دکھائی دے تو کسی نہ کسی انداز میں وہاں رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے دل میں چھپے پیار محبت اور چاہت کے احساسات کا اظہار کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے مزاج میں دوبلہ پن نہیں ہوتا صاف دل کے مالک ہوتے ہیں دوسروں کی راہ میں پریشانیاں کھڑی کرنا انہیں بلکل پسند نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی دوسرا ان کی راہ میں کانٹے بچھائے تو ایسی سازشوں کا موت اور جواب بھی دیتے ہیں جس انسان کی جانب سے انہیں اپنے لیے ذرا سی بھی محبت کی چھلک نظر آ جائے تو فوراں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اسی لیے لوگ ان کی اس خوبی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ایل نام والے بعض افراد بھی جہاں پر ضرورت پڑے تو محبت کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور اتنے شیری انداز میں دوسروں سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں کہ دوسرا انسان یہ نہیں جان پاتا کہ یہ ان کی سادگی ہے یا چلا کی ان کی شخصیت میں تحمل مزاجی کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور غصہ بھی انہیں حد سے زیادہ آتا ہے جیسا کہ اگر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے پر آئیں تو بڑی بڑی باتوں کو دربزر کر جاتے ہیں اور غصہ کرنے پر آئیں تو چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنا پارہ ہائی کر لیتے ہیں ان کا غصہ دیر پا نہیں ہوتا کیونکہ مزاج کے اعتبار سے یہ خوش رہنے والے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے والے ہوتے ہیں اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے دل میں نفرت یا دشمنی کو زیادہ دیر تک نہیں پالتے ایل ناملے اکثر افراد کے دل میں چھوٹی چاہت کو لوگ گلٹ ہی سمجھتے ہیں اور اسی لیے انہیں چاہت کے بدلے میں چاہت کم بھی ملتی ہے جس وجہ سے یہ وقتی طور پر ہرٹ ضرور ہوتے ہیں مگر پھر بھی چاہتیں بانٹنے کی خوبی کو کچھ سے الگ نہیں ہونے دیتے ایل ناملے اکثر افراد بہت ذمہ دار ہوتے ہیں اور زندگی میں کامیابیاں پانے کے لیے اس قدر جنونی ہوتے ہیں کہ ان کا قدم پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے اور نظر آخری سیڑھی پر جس تک پہنچنے کے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں جو کئی بار ٹوٹتے ہیں مگر یہ حمد نہیں ہارتے اور اپنی حکمت عملی سے پھر ایک نیا پلین بناتے ہیں بعض اوقات انہیں توقعات سے کم کامیابی ملتی ہے مگر یہ پھر بھی اس کر مطمئن ہو جاتے ہیں بعض اہل نام والے افراد زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے خواب دیکھتے ضرور ہیں مگر ذمہ داری کا مظاہرات اس وقت پر نہیں کرتے اور اسی لیے ان کی کامیابیاں بھی خوابوں تک ہی محدود رہ جاتی ہیں تو ناظرین یہ تھا اہل کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوابیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق ہتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ علیہ وسلم